اور اس کے اندر ایسے آلہ درجی کے کمرے چھوٹے بڑے اور خوبصورت ستون اور محرابیں بنائی ہیں تو وہ دیکھنے سے تعلق کرتا ہے اب بھی اگر آپ چاہیں تو اردن کے لاکھے میں جا کر دیکھ سکتے ہیں اور ان کی سلائیڈیں بھی ملتی ہیں اور اگر آپ کو جغرافی کا شوق ہے تو جغرافک میکزین جو ہے ان میں گاہے بگاہے ان محلات کی جو تصویریں ہیں وہ فوٹیگراف کی صورت میں اور ڈرائنگ کی صورت میں آتی رہتی ہیں تو وہ لوگ پڑے متکبر لوگ تھے اور وہ بطوں کی پوجا کرتے تھے تو اللہ نے ایک پاکیزہ نبی کو حضر صالح کو ان کے پاس بھیجا کہ جا کر وہ انہیں اللہ کا پیغام دیں تو ان لوگوں کو نبیوں کے اوپر جو اتراز رہا ہے جتنے بھی نبی ان کی پاس بھیجے گئے ہیں ایک ہی اتراز رہے لوگوں کو کہ تو کیسے نبی ہو سکتا ہے تو تو ہمارے جلسہ انسان ہے اور تو تو بازاروں میں چلتا پرتا ہے اور تیسری بات یہ کہ تو غریب آدمی ہے اور غریب آدمی کیسے نبی ہو سکتا ہے نبی تو ایک بہت امیر آدمی کو ہونا چاہیے متکبر کو ہونا چاہیے فیرون نے بھی یہی کہا حضرت موسیٰ سے کہ تو کیسے نبی ہو سکتا ہے تیرے بازوں میں تو سونے کے کنگن بھی نہیں کنگن پہنچے تھے نا مجھے اور تو تو بات بھی شستگی کے ساتھ اور ایک انتفصیح کے ساتھ نہیں کر سکتا تو اور بھی جتنے پرغمبت سے حضرت نو کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے انہوں نے بھی بار بار ایک ہی بات دورائی کہ تُو اگر سر بلند ہوتا اور تیرے پاس اتنے ہی اینچے محل ہوتے جتنے ہم لوگوں کے پاس ہیں اور تم نے بھی ایسی عمارتیں بنائی ہوتی ہیں سالے ہم تم کو پرغمبر مان لیتے ہیں لیکن اب تو تو ایک عام آدمی ہے ٹھیک ہے بھلا سا آدمی ہے لیکن تیری مالی اقتصادی ایکنومک کنڈیشن اتنی ہے آپ دیکھیں بار بار ہم بھی جب بات کرتے ہیں تو ایکنومک کنڈیشن کی کرتے ہیں آپ کے اوپر جب بھی کبھی کوئی مسئیبت پڑتی ہے بھوچ پڑتا ہے تو آپ بجائے اس بھوچ کو پھراباستہ طور پر ڈائریکٹلی برداشت کرنے کے ہمیشہ پلٹ کے ایکنومک کی طرف جاتے ہیں کہ ہماری ایکنومک کنڈیشن کمزور ہے اس لیے ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں ہم نیک اس لیے نہیں ہو سکتے کہ ہم مالی طور پر کمزور ہیں ہم بہادر اس لیے نہیں ہو سکتے کہ ہم مالی طور پر ہمارے پاس اتنے بڑے محل ہوتے ہیں ہم تم کو یقین نبی مانتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہی حکم دیا گیا ہے اور میں تم کو بھڑائی کے راستے کی طرف لاتا ہوں تاکہ تمہارا اس میں فائدہ ہے اور میں تم سے اس کے وز کوئی ٹوشن فیس بھی نہیں مانگتا جو کچھ ہے میں مفتہ مفتہ دیتا ہوں اور میرا عجر تمہارے اللہ کے پاس ہے مرکہ یہ باتیں ہیں بہت اچی طرح سے اور میسے بیسے طور پر جانتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تجھ کو پیغمبر نہیں مانتے ہیں اچھا اگر ہم طبیعت بوجھ جال کر آپ کو پیغمبر مان بھی لیں تو اس کے لئے ایک شرط ہے کہ ہمیں کوئی موجزہ دکھائے جائے یہ سمود کی قوم نے کہا آل سمود نے کہا تو حضرت سالح نے فرمایا کہ بتاؤ تم کونسا موجزہ چاہتے لیکن انہوں نے وان کیا کہ موجزہ رونما ہو چکنے کے بعد پھر اگر تم نے خدا کو اور اس کے پیغمبر کو نمانا تو پھر تم پر عذاب آ جائے گا خوش نصیب ہیں وہ قومیں جنہوں نے موجزہ طلب نہیں کہ اپنے پیغمبر اس لڑائی جگڑا کرتے رہے لیکن موجزہ نہیں مانگا تو وہ بچ گئے لیکن اگر موجزہ مانگ لیا جائے اور موجزہ طلب کر لیا جائے اور وہ رونما ہو جائے تو پھر عذاب نہ مانا جائے تو پھر عذاب ظاہر ہے وہ تو تیشلا بات ہے تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہم یہ برداش کرنے کے لیکن اگر تو موجزہ رونما کرے گا تو اب دیکھئے ان ظالموں نے موجزہ کیا طلب کیا انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سامنے پہاڑ ہے چٹیل چکنا بہت مضبوط کروہ سال کا اپنی جگہ پر قائم ہم چاہتے ہیں کہ تیرا اللہ اس پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی پر رکھ رہے اب پہاڑ کا اور اونٹ کا یعنی جانور کا اور جمادات کا تو کوئی تعلق نہیں اور وہ اونٹنی ہی آئے اور ہماری بستی میں ہمارے ساتھ رہے تو پھر ہم تم کو مانیں گے کہ تم پیغمبر ہو چنانچہ چنانچہ انہوں نے دعا کی اور اللہ سے اس موجزے کو طلب کیا کہ اگر یہ لوگ اس طرح سے مان جائیں کہ ان کا فائدہ ہے ان پہاڑوں کے درمیان میں سے ان چٹیل چمکدار چکنے پہاڑوں کے اندر سے وہ ناکت اللہ جیسے کہتے ہیں اللہ کی اونٹنی جو ہے وہ نمودار ہوئی اور ان کے آگے چلتی آ رہی اور کیونکہ پہاڑ وہ بہت بلند تھے اور اس کا قدبت بھی اس اونٹنی کا بہت بلند تھا اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ خوبصورتی کے اعتبار سے وہ بھی چاندی کا ایک مرکہ نظر آتی تھی تو وہ چلتی ہوئی آگئی اور بستی میں آ کر کھڑی ہو گئی اور ظاہر ہے کہ ادھر ادھر دیکھنے لگی ہوگی مجھے تفسیرات کا اندازہ ہی ذہن میں آتا ہے تو وہاں آکے ان لوگوں نے جب اسے دیکھا تو وہ حیران اور ششدر بھی ہوئے کہ یہ اونٹنی تو پیدا ہو گئی ہے لیکن اب ہم اس کو کیا کریں تو حضرت صالح نے فرمایا کہ تمہاری خواہش مردانی تمہاری خواہش کے مطابق اور تمہاری آرزو کے مطابق یہ اونٹنی انہی پہاڑوں میں سے پیدا ہو کے آپ کے سامنے آ گئی ہے اور اب یہ آپ کی مہمان ہے اب اللہ نے ایک شرط آئید کیا ہے کہ یہ اس بستی کے کوئے سے یا جو بھی واٹر ہیڈ وہاں پہ تھا پانی پیے گی اور اس کا ایک دن مقرر ہوگا اس دن کوئی آدمی وہاں سے پانی نہیں لے سکے گا نہ جانور نہ اس کے موحشی نہ چرند نہ پرند نہ انسانوں کو لیا جائے گا تو یہ اونٹنی جو ہے یہ ہماری مجزد ترین مہمان ہے اور اس کی غور پرداخت اس کا پالن کرنا ہمارا فرض ہے انہوں نے کہا بہت اچھا ہم اس کا کریں گے کچھ دن تو انہوں نے اونٹنی کو برداشت کیا اور باری کے مطابق جو دن مقرر تھا اسے پانی دیتے رہے لیکن پھر جیسے انسان انسان ہے نا اس میں ایک آدمی ایسا پیدا ہوا جنہوں نے اور آنٹ آدمی کو ورگلایا وہ نہ ہوتے انہوں نے کہا یہ کیا شرط ہم نے اپنے آپ پر آئید کر لی ہے اور اس اونٹنی کی کیا حصیت ہے ہم اس کو کسی نہ کسی طرح سے اس کا کلہ کم کریں چنانچہ انہوں نے رات کے وقت اس اونٹنی کی کونچیں کاٹنی وہ ٹکھنوں کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے تو وہ اونٹنی جو تھی ظاہرے کے نہاں رہی وہاں پر صبح کو جب بیدار ہوئے سب لوگ اور وہ باری تھی اتنی کے پانی پینے کی اور وہ تشریف نہ لائی کیونکہ وہ تو تین ہی اس دنیا میں تو حضرت سالے کو پتا چلا کہ یہ واقع گئی ہے تو پھر انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ بہت برا ہوا نہ صرف تم نے اس موجزے کو جھٹلایا بلکہ اس مہمان کے ساتھ اچھا صلوک نہیں کیا اب تین دن کے اندر اندر تمہارا قلعہ کما ہو جائے گا اور پھر یہ نیستو نابوس پھر آنے والی تاریخ میں لوگ انگلیاں اٹھا کر بتایا کریں گے کہ یہ سمود کے رہنی کی جگہ تھی اور یہ ان کے محل تھے جو ویران پڑے ہیں اور جو قیامت تک ہی طرح ویران رہیں گے چنانچہ انہوں نے ان کی بادنمی جو پہلے دن جیسا کہ بتاتے ہیں تاریخ ان کے مو پی لے ہوئے اگلے دن بے حد صبح ہوگر کالے پھر ایک چنگھار نے ایک ایسی چنگھار جیسے اب یہ بوم بنی ہے نیوٹرون بوم وغیرہ کا شکر ہے وہ چنگھار آئی اور وہ سارے کے سارے اندر موں گر گئے اور نیستو نابوس ہو گئے دوست کے پوتر کی شادی پر مجھے اسلام آباد جانا تھا تو اسلام آباد پہنچ کر مجھے ایک پیغام ملا کہ ایک بابا ہے جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں میں بابوں کا تو بڑا دیوان ہو آپ کو پتہ ہی ہے تو کسی لئے ہفتے میں آپ سے ایک بابا کی بات کر رہا تھا جو ہمارے ساتھ کا رہنے والا اسی ٹی وی سٹیشن کا تھا لیکن بابوں کے ذائچے بابوں کی شک و صورت ان کے دھانچے ان کے حلیے ان کے چہرے ان کے مزاج بدلتے رہتے ہیں کبھی یہ نہ آکے مجھے پوچھا کریں کہ جناب مجھے ہر بابے میٹھا بابا نہیں ہوتا میرے سائن فضلشاہ صاحب جیسے سارے بابے نہیں ہیں تو چنانچہ ہاں چیز تو میں ملنے ان کے پاس گیا کیونکہ دھوپ تھی اور پہاڑی علاقہ تھا تو میرے گلے میں چھوٹا سا صافہ تھا پہلی میں اسے سر پہ دھوپ آپ کو پہنچہ پہاڑوں کی دھوپ بڑی تیز ہوتی لیکن جب میں ان کے پاس گئے کہنے لگے وہ نکلے اپنے مقام سے میں نے سلام کیا کہنے لگے تم بڑی مٹھار مٹھار کے باتیں بناتے ہو اور باتیں سناتے ہو میں تم کو وان کرتا ہوں یہ لفظ میں سے اور تمہیں وان کرنے کیلئے بلایا ہے یہاں پر کہ تم لوگ بہت بے خیال ہو گئے ہو اور تم لوگ انہیں توجہ دینا چھوڑ دی ہے اور تم لوگ ایک بہت خوفناک منزل کی طرف رجوع کر رہے ہو دیکھو کرنے لگے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ پاکستان اور یہ پاکستان کا ملک ایک موجزہ ہے یہ جغرافیہی حقیقت نہیں ہے اور یہ جو تم اپنے آپ کو بار بار کہا کرتے ہو کہ ہم نے پھر یہ کیا پھر یہ کیا پھر شاست کے میدان میں یہ پھر اپنے قائد کے پیشے چلے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں ایسے مت کہو پاکستان کا وجود میں آنا ایک موجزہ تھا یہ اتنا بڑا موجزہ ہے جتنا بڑا آل سمود کے لئے اونٹنی کے پیدا ہونے کے وقت موسیقی